ہیلو فرنڈز آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بڑی مووی ایک بڑے بجڑ کی مووی ایک بڑے لیول کی مووی اور ساتھ ہی ایک بڑی سٹار کاسٹ والی مووی کی نئی اپ ڈیٹ کو لے کر اور وہ مووی ہے ینگ ریبل سٹار یونیورسل سٹار پرباس کی مووی آدھی پوروش جو نہ صرف بجڑ میں بلکہ اپنے سکیل کے اتبار سے وی ایف ایکس کے اتبار سے بہت بڑی مووی ہے انڈسٹری کی اور اس مووی کی شوٹنگ جو کہ پچھلے کچھ عرصہ سے کافی مشکلات سے دو چار رہی اور اب فائنلی اس کی شوٹنگ بھی سٹارٹ ہونے کو جا رہی ہے تو کیا اپ ڈیٹس ہیں چلیے اسی کو لے کر بات کرتے ہیں آج کس ویڈیو میں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھتے رہیے اگر آپ بھی آدھی پوروش مووی کی اپ ڈیٹ کا انتظار کر رہے تھے آدھی پوروش مووی جسے دو ہزار بائس میں ریلیز کیا جائے گا 11 اگرس 2022 اس مووی کی اوفیشر ریلیز ڈیٹ ہے جبکہ پہلے اس مووی کی شوٹنگ چالو کی گئی تھی ممبئی میں لیکن آگ لگنے کے کارن اس مووی کی شوٹنگ کو روکنا پڑا کافی مشکلات دیکھنے کو نظر آئی اس کے بعد دوبارہ سے سکیجول رکھا گیا اس مووی کا لیکن کوویڈ 19 پینڈمک کے کارن اس مووی کی شوٹنگ دوبارہ سے روکنی پڑی تھی لیکن آپ کو جانکاری دیتے چلیں ملٹی سٹار کاسٹ والی اس مووی میں پرباس ہوں گے آدھی پوروش کے رول کے لیے کریٹی سیننن ہوں گی اس مووی میں سیتا کے رول کے لیے اور سنی سنگھ کو کاسٹ کیا گیا ہے لکشمانہ کے رول کے لیے جبکہ سیف علی خان اس مووی میں روانہ کا کریکٹر نبائیں گے اوم روت کی ڈریکشن میں اس مووی کو بنایا جائے گا جنہوں نے اس سے پہلے اجے دیوگن کی مووی جس نے بہت اچھی کمائی کی تھی بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی مووی جس کا ٹائٹل تھا تانا جی دی انسنگ واریر اسے ڈریکشن دی تھی اور اب ایک بار پھر سے وہ ٹیل سیریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں آدھی پوروش مووی میں جو کہ ایک میتھولوجیکل فلم ہے جس پر پانچ سو کروڑ کا خرچہ لگایا گیا ہے ایک بڑے بجڑ کی مووی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ینگ ریبل سٹارٹ پر باس کے کیریر کی ہائی بجڑ مووی رہنے والی ہے اس کے وی ایف ایکس کی بات کی جائے تو بہت ساری کمپنیز مل کر اس مووی کا وی ایف ایکس دیں گے کیونکہ اس مووی کا بہت بڑا کام جو ہے وہ وی ایف ایکس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر وی ایف ایکس اچھا ہوا تو وی ایول اچھے آئیں گے اور اسے ٹو ڈی ہی نہیں بلکہ تھری ڈی میں بھی ریلیس کیا جائے گا اور انڈین فلمی اتحاس کی سب سے مہنگی مووی ہے بالی ووڈ میں یہ کیونکہ اس سے پہلے ٹو پوائنٹ او مووی پانچ سو پچاس کروڑ کے بجڑ پر بنائی گئی تھی جو ساؤت کی مووی رہی وہ سب سے مہنگی مووی رہی لیکن بالی ووڈ میں اس سے پہلے پانچ سو کروڑ کا خرچہ کسی بھی مووی پر نہیں لگایا گیا اسے ایک دو تین نہیں بلکہ ملٹی لینگویج میں ریلیس کیا جائے گا تامل میں کنڈرا میں ملیالم میں تیلگو میں ہندی میں ان سبھی باشاؤں میں آپ کو یہ مووی دیکھنے کو ملے گی اور اس کی سنمیٹو گرافی کی ہے کارثک پلانی نے اب بات کرتے ہیں اس کی نئی اپڈیٹ کی تو اس کی ٹیم نے اس کا کام پیچھے نہ پڑنے کی وجہ سے ایک نیا ڈیسین لیا ہے کہ جلد سے جلد مووی کی شوٹنگ کو سٹارٹ کیا جائے اور اس پینڈمک کے بابجود اس مووی کی شوٹنگ کو پیچھے نہ ڈالا جائے اور فیصلہ کیا ہے کہ اب سیٹ کو ممبئی سے ہیدراباد میں شفٹ کیا جائے گا اور وہیں پر پیسہ کھرچ کیا جائے گا رامو جی فلم سٹی میں اور آپ کو جان کر ہی دیتے چلیں کہ 15 مائے 2021 سے اس مووی کی ساری کی ساری سٹار کاسٹ سیٹ پر موجود ہونے والی ہے جہاں پر اس مووی کے انڈور ااؤڈور سینز کو شوٹ کیا جائے گا پرباس ہوں گے سیف علی خان ہوں گے اور اس مووی کی لیڈ لیڈی کریتی سیننن بھی ساتھ ہوں گی اور بہت اہم پورچن اس مووی کا شوٹ کیا جائے گا 2022 میں یہ مووی اگسٹ انڈیپینڈنس ویکنڈ پر لیز ہوگی اور تہلکہ مجائے گی اگسٹ میں دیکھتے ہیں مووی کا بز کیسا کریئٹ ہوتا ہے کیونکہ جب سے ٹائٹر رویل کیے گئے کاسٹ رویل کی گئی تو آڈیوس میں کافی اچھا بز اور کریز دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اب نئی لکس جاری کی جائیں گی تو یہ کریز اور زیادہ بڑھ جائے گا آپ کا کیا ہے کہنا اس سب کو لے کر کیا یہ مووی ہزار کروڑ سے اوپر کمائی کر پائے گیا نہیں اس سب کے بارے میں آپ کا کیا ہے کہنا آپ کی کیا ہے رائے نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دے اور ایسی ویڈیوز کے لیے اپڈیٹس کے لیے مووی کا انڈر کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تینکیو